لوگوں نے آپ پر بھی تنقیدات کی ہیں آج بھی کرتے ہیں ذاتی تجربہ مجھے بتائیے گا اپنا شخصی تجربہ کہ جو غصے کی کیفیت ہے انسان کے اندر رد عمل پیدا ہوتا ہے اس کو تہذیب پر دائرے میں لانا اس کو کنٹرول کرنا اس کے لیے آپ کے اپنے شخصی تجربات کیا ہیں پہلی بنیادی چیز تو یہ سمجھ لیجئے کہ غصہ یا رد عمل یا جذبات کی عدت یہ کوئی بری چیز نہیں ہے اپنی ذات میں یہ بڑی نعمت ہے جو انسان کو عطا ہوئی ہے انسان اس کے ذریعے سے اپنی اپنی صیرت اپنے کردار اپنے ماحول اور میں تو یہ کہوں گا کہ یہ اپنی حرمتوں کی بھی حفاظت کرتا یہی چیز انسان کو انہا جیسی قوت دیتی ہے جو خودداری کا ماخص ہے خودداری اور عزت نفس کا احساس اسی سے پیدا ہوتا ہے حق کے ساتھ بھی انسان کی عصبیت کا اظہار اسی سے ہوتا ہے میں ایک بات کو صحیح سمجھتا ہوں وہ اخلاقی چیز بھی ہو سکتی ہے وہ یقیدے کی چیز بھی ہو سکتی ہے تو میری اس کے ساتھ ایک عصبیت وابستہ ہوتی ہے وہ اپنی ذات میں کوئی بری چیز نہیں ہے لیکن جب اس کا اظہار ہوتا ہے اور اظہار ظاہر ہے دوسروں کے لیے ہوگا اس وقت یہ خرابی کا باعث بنتا ہے یعنی اپنے پوٹینشل میں یا بالکوا کہیے یہ ایک محمود چیز ہے اس کو آپ کی اپنی ہی ذات کے اندر پیدا ہو کر وہیں رہ جانا چاہیے یعنی جو چیز آپ کے اندر پیدا ہوتی ہے وہ خود آپ کی شخصیت کا باطنی اظہار ہے وہ علامہ اقبال نے کہا ہے نا کہ ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام سخت کوشی سے ہے تلخے زندگانی انگبی تو اپنے لہو کی آگ میں جلنا سیکھنا چاہیے یہ چیزیں آپ کے اندر خود آپ کی تعمیر کرتی ہیں آپ کی شخصیت کو بڑھاتی ہیں آپ میں خودداری کا احساس پیدا کرتی ہیں یعنی انسان کو دنیا میں جو مراحل پیش آتے ہیں تربیبات سامنے آتی ہیں شہبات اپنی طرف کھینچتی ہیں تو عزت نفس کا یہ احساس اور شعور ہے کہ جو باطن میں اٹھتا ہے اور ایک خاص طرح کا غصہ یا حدد پیدا کرتا ہے اگر آپ غور کر کے دیکھیں اور اس کا تجزیہ کریں تو یہ آپ کی حالت کر رہا ہوتا ہے ان سب موقعوں کے اوپر یہ اخلاقی مسئلہ اس لکھ بنتا ہے کہ ہم اس کو اپنے باطن میں جذب کرنے کی بجائے یہ علاؤ اپنے اندر رکھنے کی بجائے ہم اس کو دوسروں سے متعلق کر دیتے ہیں تو مجھے خود جوانی میں اس کا تجربہ ہوا اپنے بارے میں کہ میں حدد اور شدد محسوس کرتا تھا دوسروں کے لیے تو یہ چیز ہر انسان میں ہوتی ہے یعنی خاص طور پر جوانی میں کہتا ہے وہ آتش جوان تھا آپ پھر محسوس کرتے ہیں کہ نہیں اس کا دائرہ آپ کے باطن ہے اس کا دائرہ خارج نہیں ہے اس کا ظہور بیوی کے لیے بچوں کے لیے رفقہ کے لیے ملنے والوں کے لیے مخالفین کے لیے ناکدین کے لیے نہیں ہونا چاہیے یہ وہ چیز ہے جو جس طرح لپڑی سلکتی ہے یہ وہ ہے یہ علاؤ نہیں بننا چاہیے چیز تھا یاد دوام سوختنے نا تمام سوختنے نا تمام ہے اصل میں یعنی جس طرح کہ سلک سلک کر جلنے کا نام ہے تو اسی طرح سے اس کو اپنے اندر لے لینا چاہیے زبط کرنا پی لینا یہ جسے قرآن مجید نے دیکھے کیا خوبصورت تعبیر اختیار کی ہے قازمین الغیز یعنی یہ نہیں کہا کہ وہ جو غیز کو یا غصے کو یا شدت کو یا حدت کو مار دیتے ہیں نہیں اس کو پی جاتے ہیں اسے زبط کرتے ہیں اسی لیے ہمارے ہاں کی ورڈ کی حیثیت تقوی کو حاصل ہے تقوی کیا ہے یعنی آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں ان کو آپ جس طریقے سے ایک ابلتا ہوا سمندر ہوتا ہے تو آپ اس کے ساحل بنائیں کنارے بنائیں یا ایک سہلاب کی صورت میں بہتا دریہ ہے تو بند بندیں یہی تقوی ہے یہ چیز جس وقت آپ پیدا کرتے ہیں اپنے اندر تو آہستہ آہستہ آپ کو ایسی گریفت حاصل ہو جاتی ہے کہ پھر اس کا اظہار باہر نہیں ہوتا مجھے یاد ہے جن بزرگوں سے میں نے زندگی کے عداد سیکھے ہیں ان میں مولانا سیدہ اللہ صاحب مودودی کی شخصیت بڑی گار معمولی ہے اور کچھ پر ان کے بہت اثرات ہیں الحمدللہ تو ایک مرتبہ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ پر لوگ تنقیدیں کرتے ہیں الزامات لگاتے ہیں آپ جواب نہیں دیتے تو کیا آپ پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا یعنی آپ نے جواب نہیں دیا آپ نے رد عمل نہیں ظاہر کیا آپ نے کسی کی تنقید درخور اتنا نہیں سمجھا تو یہ انسانی زندگی کے مطالعے کے خلاف ہے یہ بات اس لیے کہ غصہ تو آئے گا انسان کو یہ احساس ہوگا کہ یہ کیا حرکت ہے جو میرے ساتھ کی جا رہی ہے تو آپ دواب نہیں دیتے تو کیا اس کا اثر بھی نہیں ہوتا یعنی طبیعت میں بھی یہ چیز پیدا نہیں ہوتی تو انہوں نے کہا کہ یہ میری صحت کو جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی کا نتیجہ ہے جب آپ اس علاوہ کو اپنے اندر ضبط کرتے ہیں تو باہر تو یہ کسی کو نہیں جلاتا لیکن آپ کے بادن کو تو جلاتا ہے یہ اس کی تعبیر ہے کہ انسان کو کس طرح اپنی تہذیب کرنی چاہیے تو اپنی تہذیب کرنے کا یہ عمل کیسے کیا جائے آپ کا سوال کیونکہ یہ ہے اس کا میں نے اپنی زندگی میں ایک ہی راز پایا ہے اور وہ ہے شدید خود تسابی اپنے آپ کو الانس دینے سے انکار کر دیجئے یعنی جس وقت ہم غلطی کرتے ہیں تو ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک باعث رکھا ہے وہ آپ کو فوراں بتا دیتا ہے اچھا اس وقت اگر آپ نے نہیں بھی سنی اس کی بات جا کے گھر میں بیٹھیں گے بتا دیں یعنی مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ جب جوانی میں کسی ملنے والے کے ساتھ غصے کا اظہار کیا کسی ناکد کے ساتھ غصے کا اظہار کیا کسی احمقانہ بات پر اسرار کرنے والے کے ساتھ غصے کا اظہار کیا دوست کے ساتھ کیا گھر میں کسی کے ساتھ کیا ماں کے ساتھ کیا باپ کے ساتھ کیا اس کے بعد ایک پشتاوے کی لہر آتی ہے انسان کی وہ لازمان آتی ہے یہ بائز ہے انسان کے اندر اب آپ نے اس آواز کو نہیں دبانا یعنی اس وقت انسان کیا کرتا ہے وہ تعبیلات کرتا ہے یعنی یہ موقع تھا اس کا یہ آدمی اس کا مستق تھا اب بجان کو اس وقت یہی جواب دینا چاہیے تھا اممہ نے بات ہی ایسی کر دی تھی تو آپ اس موقع کے اوپر الاؤنس دیتے ہیں اپنے آپ کے یہ اصل میں عمل بند کر دینا چاہیے پہلے دن سے یہ تاہی کرنینا چاہیے کہ نہیں جب بھی میرا ضمیر مجھے یہ بتائے گا میرا باطن یہ گواہی دے گا کہ یہ ٹھیک نہیں کیا یہ لفظ میں نے صحیح نہیں بولا میری آواز بلند ہو گئی میں نے دوسرے آدمی کے اوپر جوابی الزام لگا دیا اب یہ ایک غلطی ہے مجھے اس سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے اسی کو تسکیہ کہتے ہیں تو اپنے آپ کو پاک کرنے کا عمل ایک دن میں نہیں ہوتا دو دن میں نہیں ہوتا اگر آپ فطری طریقے سے کرنا چاہتے ہیں تو اس میں برسوں لن جاتے ہیں یہ میرے نزدیک اپنی تہذیب کرنے کے دو مرحلے ہیں یعنی ایک تو یہ کہ آپ اتنا زیادہ اپنے آپ کو اس میں محذب بنا لیں کہ اس کا اظہاری نہ ہو ہو جائے تو پھر وضو کریں اور وضو کیا ہے یعنی نماز کا وضو تو آزا کو دھونا ہے نا اس کا وضو یہی ہے معافی مانگی ہے توبہ معافی استغفار آپ اپنے رب سے بھی معافی مانگیں اور بندوں سے معافی مانگیں اس کو کبھی انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے بیوی ہے بچے ہے چھوٹا ہے بڑا ہے ہاتھ جڑ دیجئے اس کے سامنے کیونکہ یہ معاملہ یہیں صاف ہو جانا چاہیے اور یہ چیز آپ کو بہت حق تک اپنی زندگی میں پاکیزگی کی طرف لے جائے اور جب آپ یہ مسلسل کرتے رہیں ہر روز کرتے رہیں تو ایک وقت آ جاتا ہے کہ جب پھر لوگوں کو حیرت ہوتی ہے کہ یہ آدمی ایسا کیسے بن گئے کیسے بن گئے جیسے اللہ سے دعا بھی کرنے چاہیے سب سے بڑی چیز تو اللہ تعالیٰ کی انعائت اس کا کرم ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی انعائت اور کرم اس کا ذابطہ یہی ہے کہ آپ بددو جہوت کریں گے تو آپ کو اس کا صلح دے گی